27 کلو گانجے کے ساتھ دو مہلاؤں سہیت پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا دراصل آپ کو بتا دے کہ مراد آباد پولس کو بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے مراد آباد پولس نے 27 کلو گانجے کے ساتھ دو مہلاؤں سہیت پانچ لوگوں کو گرفتار کیا یہ سبی آروپیس گانجے کو وشاقہ پٹنم سے مزفرنگر کار دورہ لے کر جا رہے تھے مکبیر دورہ پولس کو یہ سوشنا دی گئی تو پولس نے چیکنگ کر ان سبی کو گرفتار کر کار کو ضبط کر لیا ہے دراصل مراد آباد کے سی او سیویل لائنز کو یہ سوشنا پرابت ہوئی تھی کہ کچھ لوگ وشاقہ پٹنم سے باری ماترہ میں چار پہیا گاڑی سے گانجہ لے کر مزفرنگر لے کر جا رہے ہیں سوشنا ملتے ہی پولس کی ٹیم چیکنگ کرنے میں جھڑ گئی اور چیکنگ کے دوران ان لوگوں کو کار سہیت دھر دبوچا پولس نے جب کار کی چیکنگ کی تو اس میں کچھ نہیں ملا کیونکہ مخبیر کی سوشنا پکی تھی تو پولس نے سکتی کے ساتھ پوشتاج کر پھر سے گاڑی کی چیکنگ کی تو گاڑی کے اندر سیٹ کو فڑ کر اور سینجی سلینڈر کی جگہ کو کار کر بھاری ماترہ میں گانجہ کو بھر رکھا تھا وزن کرنے پر پتا چلا کہ یہ گانجہ 27 کلوگرام ہے جس کی بزار میں قیمت لگ بگ 12 لاکھ سے عادق مانی جا رہی ہے پولس نے اس ماملے میں دو مہیلاؤں سہیت پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے یہ مہیلائیں مال لانے زل لے کر لوگوں کو بیچنے کا کام کر دی تھی اور کافی بڑی ماترہ میں یہ ابید گانجہ لگ بگ 27 کلو گانجہ برامد ہوا ہے اور پانچ ابھیق گرفتار ہوئے ہیں اس میں ایک گاڑی سلیریو گاڑی سے یہ لوگ اس مال کو چھپا کے لے جا رہے تھے پولس کو سوچنا ملی اس پر اور یہاں سیویل لائنس چیتر میں تھا یہ اگوانپور کے پاس میں ایک ڈھاوے کے پاس ان کو روکا گیا اور وہاں جب تلاشی لی گئی تو اس میں یہ پانچ ابھیق اور ان کے قبضے سے ایک گانجہ برامد ہوا ہے پوشتاش میں ان لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ اس گانجے کو بیساکھا پٹنم سے بایا 36 گھر یہاں لے کے آئے تھے اور یہ لگاتار چار پہیاں وہاں سے اس کو کیری کر رہے تھے اور اس کو مجفر نگر لے جا رہے تھے ان کے ساتھ میں جو جنگر جس کا نام ہے وہ اس میں موک کے ابھیق ہے پور میں بھی اسی طرح کے کے دلی سے بھی جا چکا ہے نویڈا گھوٹم گھوزنر کا رہنے والا ہے وہ ایک ابھیق یہاں مجفر نگر کا ہے اور شیس ابھیق 36 گھر کے ان کا پورا ایک نیٹ ورک ہے کہ وہاں سے یہ مال کو دیتے ہیں اوڑیسا سے اور کیونکہ بارڈرنگ جلے ہیں وہاں 36 گھر سے لگے ہوئے وہاں سے یہ لوگ اس کو کیری کرتے ہیں اور ادھر ہمارا مجفر نگر اور اس کے آس پاس کے جنپدوں میں ان کا جو اسٹھانی نیٹ ورک ہے اس کے مادجن سے اس کی سپلائی کی جاتے ہیں اس کا لگ بک بجار مولے جیسا پتہ کیا گیا تو دس سے بارے لاکھ قیمت کا یہ عوید مال ہے اور اس میں ابھی جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سے انی لوگ اس نیٹ ورک جڑے ہوئے ہیں تو ان سب بھی ابھی کس ہیڈی آر بغیر لی جا رہی ہیں اور اسے اور جنکاری کی جا رہی ہیں اس پورے نیٹ ورک کو کرک کیا جائے گا آپ سے کر رہے ہیں کوئی افرادی کی تیاز ہے جی ہاں اس میں اس میں دو ابھیوکت ان کا پورو کا افرادی کی تیاز ہے جیسا میں نے بتایا ایک سنکر یہ دلی سے دلی سے پورو میں اسی ڈی بیس کے مقرد میں جیل جا چکا ہے ساتھ ہی جو سچین ہے یہ بھی ایک چھتی سڑ میں جلا کوئی مہا سمن پڑتا ہے وہاں سے یہ جیل گیا ہے یہ کافی گوپری ڈنگ سے کام کرتے ہیں جب ان کی گاڑی کی تلاشی لے گئی تو اس میں پراثنی گروپ سے ہمیں کوئی سامان نہیں ملا جس ون ٹیلی کوم موبائل ریپیرنگ پارٹس ایم موبائل ایسیسریز کے تھوک فکری تھا ہمارے ہاں کوشل انجینئروں دوارہ ہر پرکار کی فیمسنگ آئی فون ناکیا بھی وہ ایم آئی ہونر اوپو موٹرولا آدھی موبائل کی بہترین ریپیرنگ کی جاتی ہے اب آپ اپنا موبائل ریپیرنگ کرائیں with original پارٹس کے ساتھ جس ون ٹیلی کوم ہمیں آئی فون سپیس لیسٹ ہائیوی پلازا کے سامنے مانڈی چہرہیا مطرہ موسیقی